بار بار دنیا کو چھکاتا رہا بپر جوئی توفان لیکن اسروں کی ساتلائٹ فوج نے کر دیا کمال بپر جوئی پر اسروں کی تقنیق نے پھر دکھایا تلسم توفان کے بیچ اسروں نے کیا ایسا سیکرٹ کھیل دوستو چھے جون کو عرب ساگر میں اٹھا توفان بپر جوئی پہلے پاکستان کے کراچی کی اوٹ جا رہا تھا پھر اچانک اس نے رخ بدلا اور یہ گجرات کی طرف بڑھ گیا لیکن پھر اس نے اچانک سے رخ بدلا اور اس نے گجرات اور راجستان کی ساتھی پاکستان میں تباہی مچانی شروع کر دی لیکن اس دوران دوستو اسروں کے ویگیانکوں کی ٹیم نے پل پل کچھ ایسا کیا کہ اب ناسا کے ویگیانک بھی سلام ٹھوک رہے ہیں تو آخر دوستو یہ پورا کا پورا کھیل کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل دوستو آپ چکرباتی توفان بپر جوئی کیا کرامکتہ دیکھی رہے ہوں گے بپر جوئی نے گجرات میں بڑا بونڈر مچا دیا ہے اور اب یہ توفان راجستان کی طرف بڑھ چلا ہے گجرات میں توفان کی وجہ سے کچھ سوراشتر اور گجرات کے تطیعہ علاقوں میں 130-140 کلومیٹر پتے گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوایں اور بارش ہوئے راحت کی بات یہ ہے کہ انسانی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے لیکن ہاں توفان آنے سے پہلے ہی بھاونگر میں بکریوں کو بچانے کی کوشش میں دو لوگوں کی موت ضرور ہوئی ہے لیکن بھارت کے اسروں کی وجہ سے یہ توفان بھی لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ پایا ہے یوں مان لیجئے اکیلے اسروں نے اس توفان کو خرا دیا ہے دوستو یہ توفان جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے بھارت کی تقنیق اس کا ہر قدم پر پیچھا کر رہی ہے اور دوستو یہی بات آپ کے لئے بھی کام کی ہے کہ آخر اسروں کے پاس وہ کون سی تقنیق ہے جس کے چلتے لوگوں کو اگزاکٹ ڈیٹا مل پا رہا ہے نقصان نہیں ہو پایا ہے اگر ایسا ہو پایا ہے تو اس کا شریع اسروں کو ہی جاتا ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ اسروں نے آخر کس طرح سے اس توفان کو آسانی سے ہرا دیا ہے اور کس طرح سے ناسا بھی اسروں کی تقنیق کا لوہا مان بیٹھی ہے دوستو چکرباتی توفان وپر جوئے اب گجرات کے بعد راجستان کی اور بڑھنا شروع ہو چکا ہے توفان کی وجہ سے کچھ سوراشتر اور گجرات کے تطیع علاقوں میں ایک سو تیس ایک سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوایں اور بارش ہوئیں حالانکہ ابھی پر جوئے کمزور ہو چکا ہے توفان نے کچھ سوراشتر میں کافی تباہی مچائی ہے حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ انسانی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے ہاں توفان آنے سے پہلے ہی بھاونگر میں بکریوں کو بچانے کی کوشش میں دو لوگوں کی موت ضرور ہوئی ہے توفان کی وجہ سے تمام جگہوں پر کئی پیڑ گر گئے ہیں تیس لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کچھ جگہوں پر کچھ مویشیوں کی موت ہوئی ہے بجلی کے کھمبے گرنے سے پیتالیس گاؤں اندھیرے میں ڈوب گئے لیکن اس روکے دم پر بھارت نے نہ کہے وال لاکھوں لوگوں کی جان بچائی بلکہ لاکھوں کروڑ کے نقصان کو بھی روک دیا دوستوں بھی پر جوئے بنگالی بھاشا کا شبد ہے جس کا مطلب ہے آپدہ اتنے خطناک توفان کے بعد بھی اگر بیش قیمتی زندگیوں کو نقصان نہیں پہنچا ہے تو اس کے لئے کینڈر راجی اور آپدہ راہت سے جڑی ایجنسیوں کا بہترین تالمیل سے کام کرنا ہے اس کا بڑا شریع اسرو کے ساتلائٹس کو جاتا ہے جن کے ڈیٹا نے اس سمیں رہتے بچاؤ کی تیاری کا موقع دیا بھارت میں ہر سال پراکر تک آپدائیں آتی رہتی ہیں کبھی بار تو کبھی توفان کبھی بھو کم تو کبھی سوکھا ایسے پراکر تک حادثوں کی دوران اسرو کے ساتلائٹس کسی دیو دوت کی طرح کام کرتے ہیں ساتلائٹس سے ریال ٹائم میں ملے ڈیٹا اور تصویروں سے توفان جیسی پراکر تک آپداؤں کا نہ صرف سمیں رہتے سٹیک آنمان لگتا ہے بلکہ آپدہ کے بعد راہت اور بچاؤ میں بھی مدد ملتی ہے اسرو کے ساتلائٹس کی مدد سے بپر جوئے کے بارے میں سٹیک آنمان لگایا جا سکا اور سمیں رہتے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو سرکشت ستانوں پر پہنچایا گیا توفان کتنے خطرناک ستر کا ہے اس کا صحیح صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس سے نپٹنے کے لئے بھی یودستر پر تیاری کی گئی تھی انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی تینتیس سے زیادہ تیمیں تینات کی گئیں 631 میڈیکل تیموں کو تیار رکھا گیا 302 ایمبلنس توفان کے وقت لوگوں کے مدد کے لئے تینات کیے گئے آٹھ تٹھیے زلوں میں 3851 کریٹیکل کیر بیڈز تھاپت کیے گئے 1448 گرببتی محلاؤں کو ریسکیو کیا گیا اور 680 محلاؤں کی سیف ڈیلیوری کرائی گئے دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارت میں 1970 سے 2019 کے بیچ 117 چکرواتی توفان آئے جس میں 40 ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی 1970 میں تو پڑوسی بانگلہ دیش میں آئے توفان بھولا نے تین لاکھ زندگیاں چھین لی تھی 1999 میں اوڑی شاہ میں آئے چکروات میں 9658 لوگوں کی موت ہوئی تھی تو وہیں دوستو آج سے ایک دو دشک پہلے تک توفان بہت تباہی مچاتے تھے سیکڑوں ہزاروں لوگوں کی موت ہوتی تھی لیکن اب ایڈوانسٹ سیٹلائٹ کی بچہ سے زندگیاں بچانے میں مدد ملی ہے جیسے جیسے اسرو کی ساتلائٹ اتیادھنک تقنیقوں سے لیس ہوتے گئے توفان سمیت تمام موسمی پرستتیوں کا سٹیک پوروانمان آسان ہو گیا اس سے زندگیوں کو بچانے میں مدد ملی 1999 میں اوڑی شاہ میں آئے چکروات میں 9658 لوگوں کی موت ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بھارت میں کئی توفان آئے لیکن زندگیوں کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا جس کا شرے بے شک اسرو کے ساتلائٹس کو ہی جاتا ہے پراکرتک آپ اداوں سے نپٹنے کے لیے اسرو بقاعدے ڈیزاسٹر منجمنٹ سپورٹ یعنی ڈی ایم ایس پروگرام چلاتا ہے اس میں انترکش سے ساتلائٹس کی طرف سے بھیجے گئے ڈیٹا تصویروں عادی کا استعمال کیا جاتا ہے اسرو کسی پراکرتک آپ ادا کے وقت یا اس کے بعد ساتلائٹس سے ملے ریال ٹائم انفرمیشن کو کے اندرہ اور راجے سرکار کے منترالیوں اور بھیجتا ہے اس میں اس کے اپنے ساتلائٹ تو ڈیٹا بھیجتے ہی ہیں دوسری سپیس ایجنسیوں کے ساتلائٹ بھی مدد کرتے ہیں اس کی بجہ یہ ہے کہ اسرو آپدہ پربندھن کے سلسلے میں کئی آنے دیشوں کے ساتھ انٹرنیشنل چارٹر سپیس اور میجر ڈیجاسٹر سس سینٹینیل ایشیا یونیس کیاپ جیسے انتراشتر فریم ورک میں ساتھ مل کر کام کرتا ہے اسرو کے ساتلائٹس کی مدد سے موسم کی ستیوں پر لگاتار نظر رکھی جاتی ہے ساتلائٹس کے ذریعے ٹیلی کمیونکیشن براڈکاسٹنگ موسم سرچ اور ریسکیو آپریشن میں مدد ملتی ہے اسرو کے پاس اس وقت ان وی ایس وان ای او ایس زیرو فور ساتھی انسیٹ 3D انسیٹ 3DR اس کیٹ سیٹ 1 ری سیٹ 2 بی آر وان اوشن سیٹ 2 اور اوشن سیٹ 3 وہ ساتلائٹس ہیں جن کے ڈیٹا کا استعمال بھی پرجوئے توفان کی تیورتہ ستھان اور کلاود کور کی سٹاڈی میں کیا گیا ہے اس میں اسرو کے دو موسم اپگراہ بے حد خاص رہے ہیں انسیٹ 3D اور انسیٹ 3DR ان دونوں ساتلائٹس پر ڈیٹا ریلیٹ ٹرانسپونڈر یعنی DRT لگے ہوئے ہیں جو گراؤنڈ اسٹیشنوں تک ڈیٹا کیا واجہی کا کام کرتے ہیں ساتلائٹوں سے یہ ڈیٹا سیدھے ارث اسٹیشن پہنچتے ہیں ویسے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے جب بھارت میں کسی پراکرتک آپدہ کے وقت اسرو کی ساتلائٹ تارنہار بن کر اُبھرے ہیں اس سے پہلے بھی ہدھد امفان پانی جیسے خطرناک توفانوں اور کئی راجیوں میں بار کے دوران ان ساتلائٹس کی وجہ سے ہزاروں زندگیوں کو بچا پانا ممکن ہوا 2019 میں جب چکرواتی توفان فانی نے بھارت میں دستک دی تھی تب اسرو کے ساتلائٹ کی مدد سے ایک ہفتے سے زیادہ پہلے ہی توفان کے بارے میں جانکاری مل گئی تھی تب بھی اسرو کے پانچ ساتلائٹ لگاتار اس پر نظر رکھے ہوئے تھے وہ ہر پندرہ منٹ پر گراؤنڈ اسٹیشن کو ڈیٹا بھیج رہے تھے جس سے توفان کو ٹریک کرنے اس کی گتی اور دشاہ کا پوروانمان کرنے میں مدد ملی اور سمیں رہتے ریسکیو آپریشن سے سیکڑوں زندگیاں بچائے جا سکیں اسی طرح دسمبر 2016 میں بنگال کی کھاڑی میں اٹھے توفان وردہ کے وقت بھی اسرو کے ساتلائٹوں نے تامیلاڈو میں دس ہزار لوگوں کو سمیں سے ریسکیو کرنے میں مدد کی تھی تب انسیٹ 3 ڈی آر اور اس کیٹس ایٹ ون ساتلائٹ سے ملے ڈیٹا کی آدھار پر چینائی، تھرولور اور کانچی پرمزلوں سے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر پہنچایا گیا تھا صرفت توفان ہی نہیں بار اور دوسری پراکرتے کا پداوں کے وقت بھی اسرو کے ساتلائٹ کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں نظیر کے طور پر دوہزار اٹھارہ میں کیرل میں آئی بھیشن بار کو ہی لے لیجئے تب اسرو کے پانچ ساتلائٹوں نے بار کے حالات کی نگرانی کر کے آپدا آراحت میں مدد کی تھی سمندر کی نگرانی کے لیے بھارت کا سب سے خاص اپگرہ اوشن سیٹ 3 اس وقت انترکش سے دہترین نگرانی کر رہا ہے جس سے کسی بھی سمدری توفان یا چکروات کا پہلے ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ ساتلائٹ سن سنکرونس آرڈٹ میں ستھاپت کیا گیا ہے اس میں کلر مانیٹر اسکیٹرومیٹر اور سی سرپس ٹیمپریچر مانیٹر لگے ہیں جس سمدری علاقوں میں کلوروپل فلائٹو پلانکٹن ایرسول اور پردوشن کی جانچ بھی کرتے ہیں اوشن سیٹ 3 ساتلائٹ نے حال ہی میں اپنے اوشن کلر مانیٹر کیمرے سے دنیا کے سمدر کا نقشہ بنایا تھا اس نقشے میں پوری دنیا کا جنگل کور زمین اور سمدری وائرس پیر کی ڈیٹیل دکھ رہی تھی اس رو نے موسم کی سٹیک جانکاری کے لیے ایک ایڈوانس ریموٹ سینسنگ ساتلائٹ کارٹو سیٹ 3 کو بھی لانچ کیا ہوا ہے یہ تھرڈ جنریشن ایڈوانس ہائی ریزولیوشن والے ارث ایمیجنگ ساتلائٹ ہیں کارٹو سیٹ 3 سب سے طاقتور کیمرے والا اوپگرا ہے جس کا استعمال دیش کی سیماوں کی نگرانی کے لیے ہوتا ہے کارٹو سیٹ ساتلائٹ سے کسی بھی موسم میں دھارتی کی تصویریں لی جا سکتی ہیں اس کی ذریعہ آسمان سے دن اور رات دونوں سمیہ میں زمین سے ایک فیٹ کی اونچائی تک کی ساپ تصویریں لی جا سکتی ہیں تو وہیں اس رو ایسے ماملوں میں ایمی سیٹ کا بھی یوز کرتا ہے جو ایک الیکٹرونک انٹیلیشن ساتلائٹ ہے اس سے دشمن دیشوں کی گتویدیوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے ایمی سیٹ سے دشمن کے رڈار اور سنسرز پر نگرانی رکھنے میں مدد ملتی ہے وہیں کسی جگہ کی ڈیپ ٹراکنگ کرنے کے لیے اسروں کے پاس ری سات 2 بی آر ون سب سے اہم ہے یہ ایک رڈار ایمیجنگ ارث اوبزویشن ساتلائٹ ہے یہ بادلوں اور اندھیرے میں بھی صاف تصویریں لے سکتا ہے یہ 35 سنٹی میٹر کی دوری پر موجود دو چیزوں کی الگ الگ اور صاف پہچان کر سکتا ہے اب آنے والے وقت میں بھارت اور امریکہ مل کر نسار ساتلائٹ لانچ کرنے والے ہیں ناسا اسرو سنثیٹک اپرچر رڈار یعنی نسار ایک ارث اوبزویشن ساتلائٹ ہے جو سمدر سے لے کر بارڈیورز کی تگریر نگرانی کرے گا نسار ساتلائٹ میں سنثیٹک اپرچر رڈار لگا ہے جو بھارت کے کسی بھی انی اوپا گرہ سے ملنے والے ایمیجز کی تولنا میں اتیادھک ہائی ریزولیوشن کی ایمیج بھیجے گا